اسلام جشن کو یا خوشی کو یا سیلیبریشن کو ہلے گلے اور انٹرٹینمنٹ کا نام نہیں دیتا کہ خوشی اگر اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تو ایک نعمت اور نعمت جب آتی ہے تو انسان کو اور ڈاؤن ٹو اردھونا اور ہمبل ہونا ہے اللہ کے سامنے اور جھکنا چنانچہ ہر سیلیبریشن کے موقع پہ اسلام ہمیں کچھ عامال بتاتا ہے کل دن کے اہم ترین عامال بظاہر چار ہیں نمبر ایک کل کا روضہ اب دنیا بھر میں جا کے دیکھیں جا سیلیبریشن ہوتا ہے یا خوشیاں ہوتی اس میں زیادہ کھایا جاتا نئی قسم کی ڈشز بنائی جاتی بلکہ سیلیبریشن کے موقع کی ڈشز ہی الگ ہوتی اسلام نے وہ بھی ہیمن نیچر کو ذہن میں رکھا عید و بقرائید کا روضہ گناہ حرام لیکن آج کی اس خوشی کا موقع روضہ اہم ترین عبادت اہم ترین عبادت سال میں رمضان کے روضے تو واجب ہیں اس کے بعد اہم ترین روضہ سترہ ربیل اول کا کہا جو ایک دن روضہ رکھے گا یہ کل والا پورے سال کے روضوں کا ثواب ملے گا ایک دن کا روضہ پورے سال البتہ مسائل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے اشارہ کر دینا ضروری ہے کہ جس پر کوئی قضہ روضہ باقی وہ مستحب روضہ نہیں رکھ سکتا ہے کل کا روضہ رکھے گا لیکن قضہ کی نیت وہ قضہ بھی اس کی ہو جائے گی سنت کا ثواب بھی ملے گا لیکن نیت قضہ کی کرنا ہے اور یہ والا روضہ پھر اگر رکھیں گے تو اس کو مکمل کیجئے سنت روضے میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی مومن آپ کو آفر کرے کھانے پینے کی تو آپ روضہ توڑ دیں زیادہ ثواب لیکن اگر قضہ روضہ زہر تک توڑا جا سکتا ہے لیکن ثواب نہیں اور زہر کے بعد تو کمپلیٹ کرنا واجب لیڈیز کو یوشوالی نجاست طہارت کے مسئلے کی وجہ سے قضہ روضوں کا ایک بوجھ ہوتا ہے تو وہ قضہ کی نیت سے ڈبل ثواب لے نمبر دو دو رکعت نماز جو بیٹر ٹائم تو ہے سورج نکلنے کے آجے گھنٹے کے بعد لیکن بہرحال دن میں کبھی بھی پڑھ سکتے اور دونوں رکعتوں میں الہم کے بعد ٹین ٹائمز انہاں زلنا کا سورہ اور ٹین ٹائمز قل ہو اللہ پہلی رکعت میں بھی اور دوسری بعض کتابوں میں اس نماز کے بعد کی ایک دعا لیکن وہ دعا چھوڑ دے ابھی میں آ رہا ہوں اس کی وجہ پر تیسری چیز جو کل بہت زیادہ ریکمینڈ ہے وہ ہے دو زیارتیں ایک رسول خدا کی ان کی ولادت اور ایک امام علی کی کہ ذکر رسول مکمل نہیں ہو سکتا ہے علی کے ذکر کے بغیر دو زیارت اور بیٹر تو یہ ہے کہ چھٹے امام کی زیارت بھی اس میں آپ پڑھا دیں لیکن وہ تو ہم آج کی محفل کے بعد بھی پڑھا دیں گے تو تیسری چیز ہے زیارت روزہ نماز زیارت اور چوتھی چیز ہے غسل بکہ یہ غسل جو ہے یہ اتنا سٹرونگ حدیث سے ثابت نہیں اس کی حدیث بہت ویک ہے اور جس غسل کی حدیث ویک ہو اسے آپ قربطن اللہ کی نیت سے نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ میں غسل کرتا ہوں سوینٹینٹ آف ربیل اول کا قربطن اللہ کہنا پڑے گا رجائے مطلوبیت دیکھیں یہ دو الگ الگ ترم ہیں میں غسل کرتا ہوں قربطن اللہ یہ الگ ہے میں غسل کرتا ہوں رجائے مطلوبیت الگ آپ دونوں کو جمع کر دیں میں غسل کرتا ہوں سترہ کا رجائے مطلوبیت قربطن اللہ یہ ایک جوک ہے البتہ یہ الگ بات ہے کہ ایک عام آدمی کے پاس جو کنسپٹ ہے قربطن اللہ کا تو اس اعتبار سے چائز ایک چل بھی جائے اب میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا اور وہ میرا سوال یہ ہے قربطن اللہ کے کیا معنی ہے اب آپ کہیں گے کہ اللہ سے قریب ہونا نہیں یہ اس کے ڈکشنری والے معنی ہیں اگر میں کمپیوٹر کے کسی آدمی سے پوچھو ماؤس کے کیا معنی ہے اب وہ کہے چوہا تو وہ صحیح بھی ہے وہ خلط بھی ہے جب کمپیوٹر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ماؤس چوہے کو نہیں کہتے ہیں تو اسی طرح سے جب دینی مسائل میں بات ہو تو قربطن کے معنی یہ نہیں اللہ کے قریب ہونا قربطن کے معنی ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے یہ کام میں کر رہا ہوں اور اللہ کا حکم یا آیت سے ثابت ہے یا سٹرونگ حدیث کمزور حدیث ضعیب حدیث مرسل حدیث اس سے ثابت نہیں تو سترہ ربیل اول کے غسل کی حدیث بہت ایک کمزور چنانچہ اب اس میں آپ کہاں قربطن نہیں کہیں گے قربطن کا ٹرانسلیشن ہوا میں غسل کرتا ہوں سیونٹین ربیل اول کا حکم خدا سے تو خدا کا حکم تو ابھی ثابت ہی نہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ رجائے مطلبیت رجائے مطلبیت کا مطلب یہ ایک اچھا کام ہے کوئی برا کام تو نہیں کر رہا ہوں اچھا کام کر رہا ہوں شاید اللہ قبول کر لے یہ نیت آپ کو کرنا اور اس نیت سے جو اصل فائدہ ہے وہ آغای سیستانی اور آغای خوئی کے مقلدوں وہ یہ ہے کہ جس غسل میں قربطن اللہ اجازت دی ہے اسلام نے اس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں اور جس میں رجائے مطلبیت کا حکم دیا ہے اس غسل کے بعد وضو کرنا پڑے گا جنہ کا غسل قربطن اللہ وضو کی ضرورت نہیں عید و بقرہید کا غسل قربطن اللہ اس میں وضو کی ضرورت نہیں کر لے تو اچھا لیکن توبہ کا غسل وی خدیث ہے سترہ سترہ ربیل اول کا غسل وی خدیث کریں اچھی چیزیں غسل نہ آناد ہونا صاحب صدرہ ہونا لیکن چونکہ حکم خدا ثابت نہیں ہے تو اس کے بعد آپ کو الگ سے وضو کرنا تو یہ چار چیزیں جو کل کے عامال میں شامل ہیں میں یہ چیزیں بیان نہیں کرتا اگر مجھت الاسلام شیخ عدری صاحب بھی یہاں ہوتے اور وہ جو شعب جمع لیکچر دیتے تھے اس میں یہ چیزیں عموماً بیان ہو جاتی لیکن اب کیونکہ کچھ وائس نہیں اب آئی اصل موضوع پر کہ یہ ساری عبادت اسلام نے کیوں رکھی اس لیے کہ کل عید ہے عید اسے عید کی طرح سیلیبریٹ کرے اچھے کپڑے پہننا خوشبو لگانا اچھے کھانے پکانا روضہ ہے لیکن افتار تو کریں گے نا بچوں کو گفت دینا صاحبان ایمان کو گفت دینا بہت ساری اس کے اندر چیزیں ہیں جو ہم عید کے موقع پر کرتے ہیں ایک ایسا لگے کہ آپ کے گھر کے ماحول سے کہ یہاں عید منائی جا رہی ہے ایت لیس یہ لگے کہ یہاں تو خوشی ہے یہ چار تو اللہ کی عبادتیں ہیں روضہ نماز زیارت اور اصل اور پھر وہ ماحول منائی لیکن کیوں ہے یہ سب اس لیے کہ آج وہ اس دنیا میں آیا جس کے لیے پروردگار عالم نے یہ ساری کائنات خلقتی آج ہم زمین پہ کھڑے ہیں زمین اس کے لیے بنی آج آسمان ہمارے سر پہ سایا کر رہا ہے یہ آسمان اس کے لیے بنا آج سورج ہمیں انرجی دے رہا ہے یہ سورج اس کے لیے بنا آج ہم ہوا میں سانس لے رہے ہیں یہ ہوا یہ اکسیجن اس کی خاطر بنائی گئی آج ہم گندم چاہوان کچھ بھی کھاتے ہیں یہ ساری فصلے اس کے خاطر روگائی گئیں ہماری سانس ہو کہ ہماری خضا ہو کہ ہمارا لباس ہو کہ ہماری زندگی ہو یہ سب اس کی ہے اس کے خاطر یہ عیسان ہے اس پیغمبر کا وہ آج اس دنیا میں آیا یہ وہ زیارت ہے جو ہم لوگ مدینہ منورہ میں پیغمبر اسلام کے گھر اور قبر پر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں میں زیارت پڑھ رہا ہوں تمام مومنین اور مومنات کے بحاف پر جو میری آواز سن کر اس میں میرے ساتھ شریک ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا محمد ابن عبداللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین اشہدو انکا قد بلکت الرسالہ وعقمت الصلاة وعاتیت الزکاة وعمرت بالمعروف ونہیتا ان المنکر وعبدت اللہ مخلصہ حتی اتاک اليقین فصلوات اللہ علیکہ ورحمتہ وعلا اہل بیتک التواہرین اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له وعشہدو ان محمد ابده ورسوله وعشہدو انکا رسول اللہ وعنکا محمد ابن عبداللہ وعشہدو انکا قد بلکت رسالات ربک ونصحت لعمتک وجاہتا في سبيل اللہ وعبدت اللہ حتی اتاک اليقین بالحکمت والموعزت الحسنہ وعدائت اللذی علیکہ من الحق وعنکا قد روفت بالمؤمنین وغلستال الكافرین آپ مؤمنوں پر مہربان تھے اور کافروں کے لئے بہت سخت تھے فبلغ اللہ بکا افضل شرف محل المکرمین الحمدللہ اللہ ستنقذنا بکا من الشرک والظلالة اللہ فجل سلوات وصلوات ملائکت المقربین وانبیائک المرسلین وعبادک الصالحین وآخل السماوات والعرضین وکل من سبح لکا یارب والعالمین من ولین والآخرین على محمد ابدکا ورسولک ونبیك وعمینک ونجی وحبیبک وصفی وخاصتک وصفتک وخیرتک من خلقک اللہ آتہی درجت رفیہ وآتہی الوسیلت من الجنہ وابعث مقام محمود یقبطه بلولون والآخرون اللہ انکا قلت اب یہ قرآن کی آیت آ رہی اے گناہگاروں رسول کے پاس آؤ اور توبہ کرو تو تم دیکھو گے اللہ تمہاری توبہ قبول کر کے رحمت نازل کرتا مختصر زیارت مولای قائنات کی السلام علیکہ یا امیر المومنین السلام علیکہ یا سید الوصیین السلام علیکہ یا قاتل المشرکین وقائد الغر المہجلین المسلی الیلالقبلتین والتامح بربتین زوج البطول سیف اللہ المسلول السلام علیکہ یا نعمت اللہ علی العبرار ونقمت اللہ علی الفجیار وقسیم الجنت والنار ورحمت اللہ وبرکاتہ پیغمبر کی والدہ جناب آمینہ زیارت کا ترجمہ پہلے سننے بہت مختصر زیارت ہے آپ پہ سلام اے پاک و پاکیزہ خاتون اللہ نے آپ کو بہترین شرف عطا کیا آپ کی پیشانی سے پیغمبر کا نور ظاہر ہوا جو زمین اور آسمان جد مگا گئے آپ وہ ہیں جن کے لیے ملائکہ پردے لے کے نازل ہوئے آپ نے سید کائنات کا حمل اپنے پیٹ میں اٹھایا تو بہترین موجودات آپ کے وسیلے سے اس دنیا میں آئے السلام علیکی یتوہ طاہرت المتحرہ السلام علیکی یتوہ زاقیت المفتخرہ السلام علیکی یا من شرف اہلہ ہو بے آل الشرف السلام علیکی یا خیرا خلف ان بادا اکرم سلف السلام علیکی یا من ستا من جبینہ نور سید الانبیاء وعضاعت بزوئے الارض والسما السلام علیکی یا من نزل لہا الملائکة الاسفیہ وزوربا لہا خجب الجنہ کما زوربا لمریم سیدت النساء السلام علیکی یا امہ رسول اللہ السلام علیکی یا والد حبیب اللہ قد حملتے بے سید القائنات وجئتے بے اشرف الموجودات وصلا اللہ علیکی ورحمت اللہ وبرکاتو چھتے امام کی مختصر ترین زیارت یہ زیارت عام طور پر ہم لوگ کربلا میں چھتے امام کے باغ میں بھی پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہا الامام الصادق السلام علیکہ ایوہا الوسیع الناطق السلام علیکہ ایوہا الفائق الراتق السلام علیکہ ایوہا سنام العظم السلام علیکہ ایوہا السراط الاقوم السلام علیکہ یا مذباہ الظلمات السلام علیکہ یا دعفع المعضلات السلام علیکہ یا مفتاح الخیرات آپ پہ ہمارا سلام آپ ہر نیکی کی چابی السلام علیکہ یا مادن البرکات السلام علیکہ یا صاحب الحجج والدلالات السلام علیکہ یا صاحب البراہین الواضحات السلام علیکہ یا ناصر دین اللہ السلام علیکہ یا ناصر دین اللہ السلام علیکہ یا ناشر حکم اللہ السلام علیکہ یا فاصل الخطایات السلام علیکہ یا قاشف القربات السلام علیکہ یا عمید الصادقین السلام علیکہ یا لسان الناطقین السلام علیکہ یا خلف الصابقین السلام علیکہ یا زعیم الصادقین الصالحین السلام علیکہ یا سید المسلمین السلام علیکہ یا قحف المومنین السلام علیکہ یا حادی المغلین السلام علیکہ یا سقن الطاعین اشہد یا مولایہ انکہ علم الہدہ والغروت الوسقہ وَشَمْسُ الظُّهَا وَبَحْرُ النَّدَى وَقَعْقُ الْوَرَى وَالْمَسَلُ الْعَلَى صَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى رُوحِكَ وَبَدَنِكَ اللہ کے رسول آپ پہ سلام ہم سب مومنین اور مومنات کا جو الاسر کی استقریر کو سن رہے ہیں اے جنابِ آمنا آپ پہ ہمارا سلام آپ رسولِ خدا کے والدہ ان تمام مومنین اور مومنات کا سلام لیجئے جو الاسر کی استقریر میں شریک ہیں اے میرے چھتے امام آپ بھی آج ہی کے دن اس دنیا میں آئے ان تمام مومنین اور مومنات کا سلام لیجئے اور اے مولاِ متقیان آج سترہ رب الاول ہم سب کا سلام لیجئے